رکھ کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ڈاکٹر رجیت کمار سنگھ برٹین سے لائی موجود ہے رجیت سار دو چیزیں آپ نے بتائیں پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈائیتھلین گلائکول اور ایتھلین گلائکول آپ نے یہ بتایا کہ یہ سلو پوئیزن ہے اگر یہ کنٹنٹ ہے اس میں تو اس سے بچوں کی موت ہو سکتے یہ نون فیکٹ ہے اس کو جاننے کے بعد کیا کسی دوہ کمپنی کو اس کا استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے کیا اس کا کوئی مانک بھی ہوتا ہے اور کوئی کمپنی اگر اس کا استعمال کرتی بھی ہے اور کسی دیش میں اس کا سپلائی ہوتا ہے تو اس کی جانچ کرنا کیا اس دیش کا کام نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک کام انڈین گورنمنٹ کا ہی ہے اس کو پتا کرنا چاہیے کہ ہمارے کیا بن رہا ہے کیسے بن رہا ہے اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اگر تو ہم کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے مجھے کیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں اس میں کتنے اس کا اماؤنٹ ہے اگر یہ سچ ہے تو ریلی اس انڈیا کے لیے بہت شیمفل بات ہے یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اگر آپ کو بزنس کرنا ہے یا کسی مکمبل کو بزنس کرنا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا بیچ رہا ہے وہ اس طرح سے کوئی بھی آدمی کسی کو پر بلیم نہیں کر سکتا ہے جو ابھی میں دیکھ رہا تھا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو بلیم کرنے کی بات یہ تو میں نہیں کہا سکتا لیکن اتنا definitely ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اس پوریس اگر ملا ہے اس کو بلیم اگر کوئی کر رہا ہے تو definitely اس کے پیسے ریزن ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہے تب ہی اس لیبل تک آ چکا ہے جی ڈاکٹر رنجیت پہ چاہوں گے آپ ہار سر بنے رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ڈی کی گپتہ بھی ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ڈی کی گپتہ آپ سہمت ہیں وہ تمام باتیں جو ڈاکٹر رنجیت کہہ رہے ہیں ان سے اور بات اس کی بھی ہو جاتی ہے نا سر کی ایک ویسک کے لیے جو دوائی بن رہی ہے وہ اور ایک بچے کے لیے جو دبائی بن رہی ہے کمپاؤنڈ آلگ آلگ ہے اور ان کا پسینٹیج آلگ آلگ ہے تو ان چیزوں کی تو جاتھ ہونی چاہیے نا سر اس سے پہلے کہ اس کا امپورٹ یا ایکسپورٹ ہو میں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں پہلے بتانا جاکوں میں ڈاکٹر ڈی کی گپتہ میں خود بینتیشن ہوں بچوں کو ڈاکٹر ہوں ہم لوگ بچوں میں دبائیں آپ روک سکتے ہوں تو روک کر بات کریے کوئی کی نیٹ وک پہ تھوڑی سمسیہ آ رہی ہے جے جی تو وہ ہی میں کرا تھا کہ جو quality standards ہوتے ہیں بہت ہائی ایسٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم سستی دبائیوں کو چکر میں ہم لوگ quality standards کو ڈائیلیوٹ کر دیتے ہیں اس کی بجے سے جو کمپوزیشن ہے اس میں کچھ ڈسٹربینس آ گیا اس کی ماترہ کمیا جاتا ہو گئی یا جو ہم نے مانک تھے ان میں کہیں ڈھیل بڑھتی اس کی بجے سے کمپوزیشن ہے جیسے ہم جانتے ہیں ایک ہی دبائی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی آپ کی health کو بچا سکتی ہے یا آپ کو سوست کر سکتی ہے اور اس کی اگر ماترہ کمیا جاتا ہو جائے تو کہیں کہیں آپ کے اندر side effect کر سکتی ہے جان تک لی سکتی ہے بہت ساری یہ سب گھر سے ہی ہینڈی کرافٹ کا بزنس کر کے ہر مہینے لاکھوں کماتے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو Freedom Map کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے